اس لئے اللہم اقبال نے پوری نظم کہی ہے جس کا موضوع لا الہ الا اللہ خودی کا سرہ نہاں لا الہ الا اللہ خودی ہے تیغ فسان لا الہ الا اللہ اگر خودی کو تلوار سے تشبید ہے تو اس کی جو دھار ہے تو لا الہ الا اللہ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے سنم قدہ ہے جہاں لا الہ الا اللہ تو نے کیا ہے مطاع غرور کا سودا فریب سود و زیان لا الہ الا اللہ تو ہر شیر کے آخر پہ انہوں نے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ فٹ کیے اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں مجھے ہے حکم ازا لا الہ الا اللہ تو حالانکہ مسلمانوں کی کہ بت تو نہیں تھے مسلمانوں کی جماعت ہم بتوں کو تو نہیں پوجھ رہے تو انہوں نے بت کیوں کہا کہ نظریات کے بت ہے اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں مجھے ہیں حکم ازا لا الہ الا اللہ کہ نظریات کے بت ہیں تو نئے نئے نظریات کے جو بت ہیں یہ نہیں ٹوٹتے تو جب لا الہ الا اللہ دل کی گہرائی سے نکلتا ہے تو پھر یہ بت ٹوٹتے ہیں پھر فارسی میں بھی انہوں نے ایک عجیب شیر کہا لا الہ گوئی بگو از روئے جان تازے زی اندہ میں تو روئے جان کہ لا الہ پڑھو تو دل سے لا الہ پڑھو تاکہ تمہارے روح کے اندر سے پھر لا الہ کی آواز آئے تو ہم تو خالی زبان سے لا الہ پڑھا ہوئے ابھی یہ لا الہ ہمارے دل دماغ میں نہیں اترا کہ لا الہ دل دماغ میں اتر جاتا ہے تو پھر بندہ کہتا ہے اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا جمال الوجود بذکر الیلہ وتصف الحياہ بنور هدہ جمال الوجود بذکر الیلہ وتصف الحياہ جمال الوجود بذکر الیلہ